اسلام علیکم اس وڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا یہ وڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کہتے ہیں کہ ناشتہ ہماری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تاہم کئی لوگ دن میں ناشتہ کرنے کی بجائے سیدھا دن میں کھانا کھانے کو اہمیت دیتے ہیں جس سے کئی افراد کا مکمل دن جسمانی طور پر سست روی سے گزرتا ہے دنیا بر کے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ ناشتہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ افراد جو ناشتہ نہیں کرتے وہ بڑتی عمر کے ساتھ کئی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسی بہت سی گزائے ہیں جنہیں نہار مو کھانا صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہم یہاں ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ کون سی چیزیں نہار مو کھانی چاہیے اور کن سے پرہیز کرنا چاہیے وہ گزائیں جنہیں نہار مو نہیں کھانا چاہیے نہار مو پیسٹری اور کیک جیسی گزاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ خمیر وغیرہ سے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ یہ گزائیں نہار مو پیٹ کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں ان سے میدے اور آنتوں میں تکلیف اور گیس کے مسائل پیش آ سکتے ہیں مٹھائی صبح اٹھ کے نہار مو مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا پتے کے لیے نقصان دے ہیں اس کے علاوہ شوگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے میٹھا انسولین کی سطح بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں لب لبے پر بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بعد میں شوگر کی وجہ بھی بن سکتا ہے دہیں دہیں ویسے تو بیشمار فوائد سے بربور ہوتا ہے اور بچپن سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ کھالی پیٹ دہیں کھانے کے بیشمار فوائد ہیں لیکن یورپین ماہرین کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی حیران کن ہے اس کا چرچہ پاکستانی ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں یورپین ماہرین کے مطابق اگر میں ہارمو دہیں کھایا جائے تو پیٹ میں ہائیڈرالک ایسٹ پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کے پیٹ میں مجود لیکٹک ایسٹ بکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے جو آپ کے جسم کے لئے فائدہ مند ہے اس لئے کھالی پیٹ دہیں کھانا فائدہ مند نہیں نقصان دے ہے ناشتہ کرنے کے بعد چند چمچ دہیں کھا لیں جن ناشتے کے بعد دو گھنٹوں کے اندر دہیں کھا لیں یہ آپ کو نہارمو دہیں کھانے سے زیادہ فائدہ دے گا امرود امرود میں خام رشہ مجود ہوتا ہے جس کو نہارمو کھانے سے بلگم کی جلی متاثر ہوتی ہے اس لئے اسے کھالی پیٹ کھانا درست نہیں ٹماٹر ٹماٹر میں ٹینک ایسٹ کی کافی مقدار مجود ہوتی ہے جس کو نہارمو کھایا جائے تو میدے میں تضابیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس تضابیت سے گیسٹرک ایسٹ بھی ہو سکتا ہے کھیرہ یا دوسری ہری سبزیاں کچھی سبزیوں میں امانیوں ایسٹ کی مقدار پائی جاتی ہے جو خالی میدے کے لئے نقصان دے ہے ان سبزیوں کو خالی پیٹ کھایا جائے تو سینے میں جلن اور پیر دل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کیلہ کیلہ خالی پیٹ کھانے سے جسم میں میرنیشن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ خون میں شامل ہو کر دل کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے لیکن مارین کے مطابق جسم میں میگنیشن کی مقدار نقصان دے تب ہوتی ہے جب آپ ایک ہی دن میں چار سو گرام تک کیلے کھا لیں لیکن دنیا میں ایسا ہی کوئی انسان ہوگا جو ایک ہی دن میں اتنی مقدار میں کیلے کھا سکے لیکن پھر بھی احتیاط کریں اور خالی پیٹ کھلہ کھانے سے ہی جتناب کریں مسالے صبح خالی پیٹ مسالے دار کھانا کھانے سے میتے اور سینے کی جلن کی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ مسالے دار کھانا کھانے سے نظام انسان کے مسائل بھی پیدا ہو سکتی ہیں کولڈ ڈرنگز خالی میتے کولڈ ڈرنگز کا استعمال پیٹ تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو ہلکہ کر دیتا ہے جس کے باعث کھانے کو حضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دلیہ میں پایا جانے والا ایسٹ خالی پیٹ کھانے سے سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے اور ان سے گیسٹرک السر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نہار موں کھائی جانے والی وہ گزائیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے صبح کے وقت دلیا دلیا ہائیڈرولک کلارک ایسٹ سے حفاظت کا کام کرتا ہے دلیا میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کلیسٹرول کی جلی کو کم کرنے میں کارامت ہوتا ہے جو کا دلیا جو کا دلیا جسم سے ٹاکسن ایسٹ کی مقدار کم کرتا ہے اسے نہار موں کھانے سے بہت دیر تک اسودگی کا احساس رہتا ہے گندم سیاہ گندم سیاہ میتے کے لیے نہایت بہترین گزہ ہے اس میں بروٹین آئرن اور وٹامن کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے تخم گندم تخم گندم جسم میں وٹامنز ای اور فولک ایسٹ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے نظام حازمہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے انڈے کئی ڈاکٹروں کے مطابق صبح ناشتے میں انڈہ کھانے سے خود بخود کیلوریز میں کمی آ جاتی ہے انڈہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تربوز تربوز میں لائکوپین کی زیادہ مقدار موجود ہے جو آنکھوں اور دل کے لیے مؤثر ہے بلو بیریز حالی تحقیق مطابق بلو بیریز روزانہ خانے سے یاداشت بلڈ پریشر اور میٹابولزم کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے خمیر کے بغیر اناج کی روٹی اناج کی روٹی کو کھانے کا بہترین وقت نہار موہ ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ اور دیگر گزائی جزا پائی جاتی ہیں میوہ ناشتے میں میوہ خانہ نظام حازمہ بہتر بناتا ہے شہد جسم کو جست رکھنے میں مدد دیتا ہے دماغ کو تیز کرتا اور جسم میں انرجی پیدا کرتا ہے ایک برطانوی تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتے میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں کمر بڑھنے یا مٹاپے کا امکان نبی پرسینٹ تک بڑھ جاتا ہے جبکہ انراسی کلب کا خطرہ بھی ہوتا ہے یہ اشیاء بھی مندرجہ زیل ہیں گزائیت پکش گزا سے دوری اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو صبح کا ناشتہ تغڑا ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ اور گزائیت سے برپور ناشتے کا استعمال معمول بنا لینا کچھ ہفتوں میں بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کچھ عرصے پہلے کی تحقیق کے مطابق پروٹین سے برپور ناشتہ بھوک بڑھانے والے ہارمونز کی سطح کم کرتا ہے ناشتہ دیر سے کرنا اگر آپ کو صبح اٹھ کر بھوک نہیں لگتی تو اپنی گزائی عداد کا جائزہ لیں ممکنہ طور پر آپ رات بہت زیادہ کھاتے ہوں گے تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں چاہے ایک سی بھی ہی ہو تاکہ جسمانی میٹابولزم اپنا کام شروع کر دے جلد بازی اگر آپ کو دفتر یا کہیں جانے کی جلدی ہے اور کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو یہ عادت آپ کا پیٹ برنے کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جلد دوبارہ بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے اور بزار کی ناکس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مطابقہ باعث بنتی ہیں جبکہ تیز تیز چبا کر خوراک کو نگلنا بھی نظام حازمہ پر منفی اسرات مرتب کرتا ہے چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے انتہائی محسر انتخاب محسوس ہوتا ہے مگر جسم کو اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا جب وہ اسے حضم ہی نہیں کر سکے گا عام دودھ ناشتے کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ہے جبکہ چکنائی سے پاک دودھ دن کے کسی اور وقت استعمال کرنا چاہیے فلیور ملک کا استعمال اگر تو آپ فلیور ملک یعنی بدام اور سویا یا ناریل کے دودھ کو عام دودھ کے صحت مند متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ اگر ان میں مٹھاس شامل ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگ اسے فلیور ملک کی شکل میں زیادہ شکر جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا پروٹین اور صحت مند چربی سے دوری پروٹین جسم کو توانای فراہم کرتی ہے جبکہ صحت مند چربی پیٹ پڑھنے اور بے وقت کی بھوک کی روک تھام کرتی ہے صحت مند چربی اور پروٹین سے بھرپور ناشتہ جیسے گلیاں، انڈے، مکھن اور دہیں جسم کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے چائے یا کافی کا نہار مو استعمال خالی پر چائے یا کافی کا استعمال جسم کے لیے بہت زیادہ تضابی ثابت ہو سکتا ہے اور ناشتہ کم کھانے پر مجبور کر کے دن بر میں علم و غلم اشیاء کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے اصل میں یہ عادت بھوک کی سطح، توانای کی سطح اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ